سیون نیوز ہر جگہ ہر وقت پنجاب پولیس کا سب انسپیکٹر سلیم ہے سلیم نے اپنا ایک نجی ٹارسر سیل بنایا ہوا ہے اور یہ ٹارسر سیل اپنے ایک ٹاؤٹ کے حوالے کیا ہوا ہے یہاں پہ انسانیت لرز جاتی ہے جب یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کو برہنہ کر کے سب انسپیکٹر سلیم کا یہ ٹاؤٹ اس وقت یہاں ان پہ ظلم کر رہا ہے ان کو یہاں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں الفاظ چاہے ساتھ نہیں دیتے ہیں جس طرح کی یہ ویڈیو ہے ہم بلر کر کے یہ ویڈیو آپ کو دکھا رہے ہیں لیکن آپ یہ آڈیو سنیے کس طرح یہاں پہ انسانیت سوز واقعات جنم لے رہے ہیں انسانیت کانپ رہی ہے دل دہلا دینے والے یہ مناظر ہیں ذرا یہ آڈیو تو سنیے بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے یہاں لوگوں کو اور اب تک جو ہمیں ریپورٹ ہوا ہے اس کے مطابق یہ پنجاب پولیس کا سب انسپیکٹر ہے اور مبجینا طور پر یہ اس کا ٹاؤٹر سل ہے جہاں اس نے اپنا ایک ٹاؤٹ بھی رکھا ہوا ہے سیون نیوز کے نمائندے رہنگیار خان سے ارسلان ہمارے ساتھ موجود ہیں ارسلان سے مزید جان لیتے ہیں ارسلان یہ سلیم کون ہے اور یہ کس طرح ایک نجزی چارچر سل میں لوگوں پر تشدد کر سکتا ہے جی بالکل رہیمانہ خان میں بہت بڑے چارچر سل کا انکشاف ہوا ہے تھانا کوٹس مابا کے اچھا چو مالک منظور کے بھٹیجے سلیم سب انسپیکٹر جو کہ تھانا کوٹس مابا میں ہی اپنے چچا کے ساتھ ہی تانیات ہیں اور سلیم سب انسپیکٹر نے رہیمان خان میں ایک بہت بڑا چارچر سل بنایا ہوا ہے جس کو چلانے کے لیے پرائیوٹ شفقت نامی لڑکا رکھا ہوا ہے جو کہ ہر وقت اس سب انسپیکٹر کے ساتھ رہتا ہے ملزمان کو تھانے کی بجائے پہلے چارچر سل میں پیش کیا جاتا وہاں پر برہنہ کر کے تشدد کیا جاتا اور سکرین پر آپ فٹیج دیکھ رہے ہیں کہ انسانیت لرز جاتی ہے یہ فٹیج دیکھ کے اس بارے میں پہلے بھی خبر نشر ہوگی ہے لیکن ڈی پی اور رہیمان خان یا کسی نے بھی اس خبر کا کوئی نوٹس نہیں لیا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ رہیمان خان میں چند ماہ میں ساتھ مجھے مجھے ذرا ایس ایچو کا نام دوبارہ بتائیے گا ارسلان جی جی ایس ایچو کا نام دوبارہ بتائیے گا ایس ایچو ملک منظور کے بھتیجے ہیں یہ سب انسپیکٹر سلیم جو کہ ایک ہی تانے میں دونوں تانیات ہیں ٹھیک ہے ارسلان آپ سے مزید بھی بات کرتے ہیں ایک اور ویڈیو بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور یہ سلیم کی گفتگو ہے ایک مبجنہ طور پر شراب فروش کے ساتھ اور یہ صاحب بظاہر تو یہ ڈاکٹر ہیں ہومیوپیتی کے لیکن جو سلیم ان پہ الزام آئیت کر رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے کہ یہ شراب بیچنے کا دھندہ بھی کرتے ہیں یہ ویڈیو دیکھ لیجئے اس شراب مبجنہ طور پر شراب فروش اور سلیم کے درمیان کیا گفتگو ہوتی ہے اس کے بعد پھر اس معاملے پر بات کرتے ہیں اور یہ کچھ گفتگو ایسے ہی ہو رہی ہے ڈاکٹر تارک محمود جو ہیں ان پہ یہ سلیم کی جانب سے الزام لگایا جا رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ شراب بیچتے ہیں تارک محمود جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سلسل نہیں چل رہا وہ الزام بھی آئیت کر رہے ہیں سلیم پہ کہ یہ ٹورچر بھی کرتے ہیں ایک بار پھر سے یہ ویڈیو دیکھئے اور سلیم سے ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سب انسپیکٹر جو ہیں اور سلیم اس وقت اپنے نمبر نہیں اٹھا رہے ہیں دوسرا ڈاکٹر تارک محمود سے بھی ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ دونوں کا موقف آپ کے سامنے رکھا جائے لیکن یہاں سوال یہ بھی ہے کہ پنجاب پولیس آئی جی آئی جی پنجاب مشتاق سکھیرہ جو ہیں کیا وہ اس معاملے پر نوٹس لیں گے ڈی پیو رحم یار خان اس معاملے پر نوٹس لیں گے اور قانون کی آر میں قانون کے رکھوالے بن کے اس طرح کے انسانیت سوز واقعات جو ہو رہے ہیں ان پر کیا یہ کرتا دھرتا بولیں گے یقینی طور پر بولنا چاہیے ایک ٹورچر کا روایتی انداز تو ہم نے دیکھا ہے پنجاب پولیس کا جس کے لیے وہ مشہور ہے لیکن دوسری جانب نجی ٹورچر سل اور وہ بھی ایک پولیس آفیسر کی سرپرستی میں یقینی طور پر یہ لمحہ فکریہ ہے آمیر ملک صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا یہ کیا ہیں ہم کس جگہ آگئے ہیں کس طرح یہ بہیمانہ تشدد ایک پرائیوٹ جگہ پر کیا جا رہا ہے بھائی یہ ایک ہے جو آپ کی نظر میں آگیا اور آپ نے دکھا دیا ایسے ستر سو ٹورچر سل پولیس کی سرپرستی میں پنجاب میں چل رہے ہیں اور اس میں خالی پولیس والے انوالف نہیں ہیں اس میں سیاستدان انوالف ہیں سیاستدان اپنا سو کرنے کے لیے مزاروں کو اپنے لوگوں کو اپنے ووٹروں کو ان ٹارچر سلوں کے حوالے کرتے ہیں مطلب اس کے اوپر شباز شریف صاحب کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ وہ جو میٹرو بس فلان بس فلان روڈ فلان کام اس کی جگہ اگر ایک دفعہ یہ پولیس ریفارم کر دیں جان چھوٹے اس صوبے کی کرپشن سے کرپشن کی بیسک جڑ یہ پولیس ہے یہ پولیس والے اگر آپ کو اٹھا کے لے کے چلے جائیں تو واپسی پہ اگر پانچ لاکھ دس لاکھ روپے آپ سے مانگیں گے تو کہاں سے دیں گے آپ وہ کرپشن کو ابھارنے والا کام ہے یہ صوبے کے وزیر اعلیٰ کا چیف ایکزیکٹر فرض ہے اور میں اپیل کروں گا چیف جسٹس ہائی کورٹ لاہور سے کہ وہ اس کی اوپر ایکشن لیں وہ بلائیں سب اس پیکٹر کو وہ بتائیں پیچھے ان لوگوں کے کون لوگ تھے وہ کون افسرانے بالا اور وہ کون افسرانے والے لوگ ہیں جن کی سرپرستی کے اندر یہ ملک صاحب سی ایم پنجاب کا مانیٹرنگ سیل جو 24x7 ایکٹیو ہے وہ بھی اس وقت مانیٹرنگ کر رہا ہوگا جو متعلقہ ادارے ہیں عدلیہ کے جو مانیٹرنگ سیل ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے سپریم کورٹ اور پاکستان جو ہے اس کے بھی مانیٹرنگ سیل میں یہ سب باتیں جا رہی ہوں گی ورنہ صبح ریپورٹ پہنچ جائے گی وزیر قانون پنجاب برانہ صلی اللہ صاحب ان کے بھی جو سب آرڈینیٹس ہیں وہ یہ سارے معاملات دیکھ رہے ہوں گے لیکن یہاں جس طرح قانون کا سہارا لے کر قانون کا نام لے کر ڈی پی او رحم یار کان سے ہم نے بات کرنے کی کوشش کی وہ بات نہیں کر رہے ہیں جو ایسے جو ہیں ملک منظور ان سے ہم نے ملک منظور ان سے ہم نے بات کرنے کی کوشش کی وہ بات نہیں کر رہے ہیں سلیم جس پہ یہ الزام ہے کہ اس کا یہ چارسر سل ہے وہ بات نہیں کر رہا لیکن یقینی طور پہ جو بیروکٹریسی ہے جو حکومت ہے ان کو اس معاملے پہ نوزس لینا ہوگا یہ کوئی قانون اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی پہ اس طرح بہیمانہ تشدد کریں اور وہ بھی کسی نجزی چارسر سل میں اس طرح تو جب پولس ریمانٹ پر لے کے جاتی ہے نہیں ہوتا لیکن یہ کیا قانون کے رکھوالے کس قانون کی رکھوالی کر رہے ہیں بہت بڑا سوال ہے اور انہی معاملات کو لے کر ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی حقوق کا پرچار کرنے والی تنظیمیں جب اڑتی ہیں جب سیول سوسائٹی اڑتی ہے وہ حقوق کی بات کرتی ہیں وہ انسانیت کی بات کرتے ہیں تو پھر ان پہ الزامات لگائے جاتے ہیں لیکن آج یہ سوال پھر سے اڑتا ہے کہ بحیثیت قوم ہم کی زگہ کھڑے ہیں ملک صاحب پولس کی ملک صاحب پولس کی وردی بدل دی گئی لیکن یہ کلچر نہیں بدلا اس کے لیے کیا ہمیں اٹھارہ سو ساتھ کا جو ایکٹ ہے اس کو بدلنا ہوگا یا پھر ذہنوں کو بدلنا ہوگا یار ناکٹس منصوبہ بندی ناکٹس پالیسی ناکام پالیسی نالائک حکمران اس کے علاوہ کچھ نہیں گھا جا سکتا اب آپ اندازہ لگائیں کہ پولیس کی وردی بدل دیئے پولیس کو آٹھ گھنٹے کی نوکری کے اوپر کھڑا کرو پولیس کو اگر تم نے کام لینا ہے تو ان کی عمریں پنٹالیس سال کرو ان کو ایکٹیف کرو ڈالفن کو آپ نے بنایا پندرہ سولہ لاکھ روپے کی بائیک دیئے بائیس سیس لاکھ روپے کا ایک ڈالفن کیا کر رہا ہے دودھ میں ملاوٹ پکڑ رہا ہے یا وہ ان موٹر سائیکل والوں کو پکڑ رہا ہے جس کے پر خواتین بیٹھی ہوتی ہیں پوچھے تو صحیح ذرا جا کے روڈ کے اوپر شہریوں سے حال کیا ہوا ہوا ہے ڈالفن کا کام ہے کہ وہ گھاڑیوں کی چیکنگ کرے ڈاکٹر ہیدرہ شرف کو چاہیے نا وہ اس بات کو نوٹس لیں کہ پورے لاہور کے اندر ڈالفن جو ہیں وہ کوئی ریسپانس فورس نہیں ہے وہ کونے کونے پہ چوک چوک کے اوپر کھڑے ہوئے موٹر سائیکل والوں کو گھاڑی والوں کو رکشے والوں کو ان کو روک کر کھڑے ہوتے ہیں اب ابھی تک میں نے ان کو پیسے لیتے نہیں دیکھا لیکن جو حرکت کرتے دیکھا ہے وہ انتہائی نظیبہ ہے جو وہ حرکت کر رہے ہیں میں اپنے نمائندے سے جان لیتا ہوں ارسلان یہ ملک منظور کا نام آپ نے لیا سلیم کا نام آپ نے لیا شفقت کا نام آپ نے لیا ان کی شہرت کیا ہے علاقے میں جی بالکل میں آپ کو اس بارے میں بتاؤں کہ یہ جو سلیم سلیم سپیکٹر کا میں نے آپ کو بتایا ہے یہ ایک بار پہلے بھی موطل ہو جاتا ہے کرپشن کے الزام میں اور اس کے بعد پھر یہ بحال ہو گیا تھا اور یہ رہیمیر خان میں پہلا واقعہ نہیں ہے یہ مختلف تھانوں کا واقعہ آرے روز ہی آتا رہتا ہے لیکن یہ دی پی اور رہیمیر خان اس پر نوٹس لینے کو ہی تیار نہیں میں مسلسل سے دو گھنٹے میں دی پی اور رہیمیر خان کو دی پی اور رہیمیر خان کے پی آروں کو فون کر رہا ہوں لیکن کسی نے فون اٹھانا تک گوارہ نہیں کیا ارسلان یہ جو متاثرہ شخص ہے جس پہ تشدد کیا جا رہا ہے اس سے متعلق کچھ معلوم ہو سکا ہے یہ کون ہے جی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس سیچوں نے اس کو پوری طور پر آگے پیچھے کر دیا ہے کیونکہ میں اس کے گھر بھی گئے ہوں گھر والوں نے کہا کہ گھر آیا تھا اس کے بعد گیا ہے تو واپس ہی نہیں آیا تو ذرائع سے یہی پتا چلا ہے کہ سب انسپیکٹر ہے سیچوں کی ملی بغض سے اسے آگے پیچھے کر دیا جیا ہے اس پر تشدد کیوں کیا جا رہا ہے سر جب تک کسی کا موقع نہیں سامنے آتا اس چیز کا تو پتا نہیں گھر والے کیا کہتے ہیں یہ کرتا کیا ہے سر گھر والے اس بارے میں لا علم ہیں گھر والوں سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ ہمیں اس واقعے کا ہی پتا نہیں ہے چیک ہے ارسلان آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا بہت شکریہ آپ کا لیکن ایک بار پھر سے جو متعلقہ ادارے ہیں متعلقہ لوگ ہیں ان سے ہم کہیں گے کہ اس واقعے کو دیکھئے یہاں انسانیت کام جاتی ہے انسانیت لرز جاتی ہے یہ وہ شخص ہیں جن سے گفتگو ہوئی ہے سلیم انسپیکٹر کی ان سے جان لیتے ہیں آپ سے کچھ شراب فروشی بے باتیں ہو رہی تھی کیا بات ہوئی آپ کی اور سلیم سب انسپیکٹر کی جی جی ڈاکٹر سب آپ کی آواز آ رہی ہے جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے ہم نے کٹیل مارو گھر سے مزر آ رہا تھا لیکن شہر موت کانسٹیبل ہے نا جی ہم نے پکڑ لیا سلیم کو بلا لیا سلیم نے آخر جناب پارک کی چنکی والا چوکر ہم نے جناب پارک کی چنکی والا گراؤنڈ وہاں لے کے وہاں سے مجھے جیل میں ساتھ ہزارتیاں وہ نکان لیا پھر بھیلنگ کرنے شروع کر دیا پھر پانچ ساتھ کلو دال دیں نہیں ہے پانچ چیلا کٹیا دیں ہمیں اچھا کتنے پیسے دیئے آپ نے تین لاک روپے ملک سلیم کو اچھا آپ نے ملک سلیم کو تین لاک روپے دیئے ہیں اور آپ پہ وہ جو شراب کو لے کر باتے کر رہے تھے جو الزام لگا رہے تھے کیا اس کے بعد وہ چپ ہو گئے یا ابھی تک بلیک میل کیا جا رہا ہے ابھی تک بلیک میل کیا جا رہا ہے پانچ مہ Meng ہمیں سر پکڑ دیا پانچ مہ questioning پکڑ دیا پیسے جو جو گل رہے ہیں ہمیں واپس ملیا تو کیا آپ آپ کیا شراب بیچتے ہیں دوکس اف میری آواز آ رہی ہے آپ کو کیا آپ شراب بیچتے ہیں آپ بیچتے ہیں شراب نہیں نہیں میں نہیں بیچتا تو پھر وہ کس آپ نے پیسے کیوں دی ہے اگر آپ شراب نہیں بیچتے تو وہ دراب مکہ پہلے دو تین سال پہلے ہمارے ایک میں ہونکہ تک ڈاٹروں ہوں نا ہونکہ تک ڈاٹر کے پاک ہوتی ہے تھوڑی بہت یہ آجی سے پاک ہوتی ہے جی تھوڑی بہت کتنی کتنی مقدار تھی مطلب کتنی کتنی مالیت کی ہوتی ہے جی ہلو ٹھیک بہت شکریہ ڈاکٹر تارک محمود صاحب تھوڑی بہت شراب ہوتی ہے ہمارے پاس یہ کہنا ہے ڈاکٹر تارک محمود کا ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں دوسری جانے پولیس والے جو ہیں انہوں نے تین لاکھ روپے لیے ہیں اگر یہ شخص شراب بیچتا بھی ہے تو اسی عدالت میں کیوں نہیں لے کر جایا گیا اور تین لاکھ روپے کیسے لیے گئے ہیں دوسری جانے پہ جو ویڈیو سامنے آئی ہے جس طرح تشدد کیا گیا ہے یہ قانون کے ساتھ مزاگ کیوں ہو رہا ہے آمیر ملک صاحب آپ نے ہمارا ساتھ دیا آج کے پروگرام میں اپنے تجزیہ پیش کیا بہت شکریہ آپ کا اور لیکن یہاں پہ یقینی طور پہ سوچنا ہوگا پنجاب حکومت کو پنجاب پولیس کے آئی جی کو دیگر متعلقہ اداروں کو عدالتوں کو کہ یہ انسانیت کے ساتھ انسانی جانوں کے ساتھ کلوار کب تک جانی رہے گا پیسل ابباسی کو اجازت دیجئے